بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئی ہوپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزدار سی زائکے دار بیف بریانی جو کہ بہت ہی مزدگی بنتی ہے بہت آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا چینل پہ نئے ہیں تو میرے چین کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تینکیو سو مچ تو شیئر یہ ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں لیے ہیں چار ادھر ٹیمارٹر ہری مرچے ہرہ دھنیا پودینہ اور یہاں سندھی بریانی کا پیکٹ لیا ہے میں نے اس کے علاوہ میں نے تین پاؤ کے قریب گوش لیا ہے بیف کا جسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے دو عدد بڑے سائز کی پیاس کو میں نے کٹ کر لیا ہے ون ٹیبی سپون دھنیا لیا ہے ون ٹیبی سپون سانف لی ہے مکس گرم مسالہ لیا ہے اس کے علاوہ ون ٹیبی سپون سالٹ لیا ہے ٹوپ ٹیبی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ لیا ہے جائی فیل جاویتری لی ہے میں نے جسے میں پورڈا بنا کے ڈالوں گی اب میں نے فلیم کو آن کر دیا ہے اور ایک پتیلی میں آئیل ڈالیں گے ہم ون کپ کے قریب اور پہلے پیاس کو ہم فرائی کر لیں گے تو میں نے اس میں پیاس ڈال دی ہے اور اسے گولڈن براؤن کر لیں گے پیاس ہماری فرائی ہو گئی ہے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور ہم آئیل کو اس پتیلی کے ساتھ ون سائٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایک اور پتیلی اور اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً چار کپ کے قریب دیکھیں میں نے چار کپ پانی لیا ہے اور اب اس میں ہم گوش ڈال دیں گے بیف کا اب اس میں سوف دھنیا پانچ سے چھے جوے لیسن کے ثابت میں اس میں ڈال رہی ہوں اور سابت گرم مسالہ تھوڑا سا ون ٹی بی سپون کے قریب سالٹ ڈال کر ہم اسے مکس کریں گے اور ایک ادار چھوٹے سائز کی پیاس اس میں ڈال دیں گے کچھی اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا گوش کر رہا ہے تب تک ہم میریانی کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے وہی آئل لیا ہے جس میں میں نے پیاس فرائی کی تھی اب اس میں ڈالیں گے ہم چادہ تک ٹی مارٹر ہم اس میں ون ٹی بی سپون کے قریب ثابت گرم مسالہ ایٹ کریں گے بڑی لائچی، دو تین لونگے، کالی مرچیں، زیرہ، چھوٹی لائچی اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ہری مرچیں دس عدد میں نے ہری مرچوں کو بارک کوٹ لیا تھا امام دستے میں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے پودینے کی پتے تقریباً ہاف کپ کے قریب اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ادر کلسن کا پیسٹ تو اسا پانی ایٹ کیا ہے میں نے اور فلیم کو میڈیم رکھنا ہے میں اس کے بعد ہم اس میں ایک پیالی دھائی ایٹ کر دیں گے مسالے کو مکس کریں گے اب ہم اس میں سندھی شان بریانی مسالہ ٹوٹے بسپون کے قریب ایٹ کریں گے مسالے کو مکس کر کے ہم اسے تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں آلو ایٹ کر دیں گے میں نے چار عدد آلو کو بڑے سائز میں کٹ کر لیا تھا اور اس میں ہاف تلیوی پیاز بھی ایٹ کر دیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے تب تک جب تک آلو نہیں گل جاتے اور ہمارا مسالہ چھتا سے مکس نہیں ہو جاتا لیکن دس سے پندہ منٹ ہو گئے ہیں آلو ابھی ہمارے گلے نہیں ہیں لیکن مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں بوائل گوش ایٹ کر دیں گے اور ایک چھنی رکھ کر اس کی یقنی بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب یقنی کا جو پانی ہے اسی میں ہمارے آلو بھی اچھی طرح سے گل جائیں گے اور گوش میں اگر کچھ کسر رہ گئے تو وہ بھی گل جائے گا اب ہم اسے پندہ منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پر ڈک کر پندہ منٹ ہو گئے اور دیکھیں آلو بھی ہمارے اچھی طرح سے گل گئے اور گوش تو گل گیا تھا ہمارا اور مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون گیا ہے ایک طرف میں نے چاولوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں ہری مرچے ایٹ کریں گے آٹھ سے دس لیمن ایٹ کریں گے مسالہ کو مکس کریں گے اور فلیم کو ہم بلو کر دیں گے چاول ہمارے بوائل ہو گئے ہیں میں نے اس میں ون ٹی بی سپون آئل ڈال کے اور سال ڈال کر اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب ہم بوائل چاول اس میں ایٹ کر دیں گے یہ چار کپ چاول ہیں جنہیں میں نے تین گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور بوائل کر کے اسٹین کر لیا ہے چاول ہمارے نائنٹی پرسن بوائل ہو چکے تھے اور باقی کے ٹین پرسن دم ہو جائیں گے اسی میں یہ سہلا بناسپتی چاول ہیں اب چاولوں کو اچھی طرح مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اب اس میں جائفل جافتری کا پودر ایٹ کریں گے ون فور ٹی سپون اسے بہت اچھی خوشبو آئے گی فریانی میں اب اس میں باقی کا ہرہ دھنیا پودینا ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اوپر سے ہم ڈالیں گے زردہی رنگ ہماری تھوڑی سی تلیوی پیاز بجیدی وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اوپر سے میڈیم فلیم پر ہم اسے بھاپ آنے تک رکھیں گے کور کر کے اور جب بھاپ آ جائے گی تو دس منٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پر دم کے لیے رکھ دیں گے بریانی ہماری دم ہو گئی ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی مزیتار سی ہماری بند پورٹ بریانی تیار ہو گئی ہے اور کتنی آسان سی ریسپی تھی تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بہت زبدست کچھ بو آ رہی ہے بریانی کی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزیگی بنی ہے کتنی یمی لگ رہی ہے دیکھیں اور چابل بھی ہمارے ٹوٹے نہیں ہیں اور آلو اور گوش بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے اور اس میں ٹیمارٹر کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے اسے کے میں مسالہ اچھی طرح سے بھون لیا تھا ہم نے جسے میں نے لال مرچو کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے اور یہ بریانی بہت مزیگی بنی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکے بھی ورس رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں